شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل لنناس یہ لنناس تو کہو یار قعبہ لنناس قرآن لنناس اور جب رب نے میرے نبی کی امت کا ذکر کیا تو قرآن بولا بیٹا بیٹھتے ہو قرآن بولا کم تم خیر امتن اخریجت لنناس میں پڑھے لکھے لوگوں کو مخاطب کر رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ نوجوان میری اس بات کو ذرا غور سے سنیں بیٹا کیا بات ہے چلو بھائی آپ کو ابو لارہے ہیں شاباش ماشاءاللہ چاول کھانا ہوں فرد نہیں آنا آ میری طرف توجہ کریں گے وہ چھوٹا بچہ پریشان ہو رہا تھا توجہ ہے آپ کی پھر جب میں بات کروں گا آپ کو لطف آ گیا تو آپ کہیں بے بندیالوی اچھی بات کہے گی اچھی بات کہے گی میرے ساتھ بولیے گا میرے نبی کی نبوت بھی لنناس میرے نبی کا قبلہ بھی لنناس میرے نبی کی کتاب بھی لنناس میرے نبی کی امت بھی لنناس بندیالوی کہتا ہے اگر کعبہ کے بعد دوسرا قبلہ کوئی نہیں قرآن کے بعد دوسری کتاب کوئی نہیں امت کے بعد دوسری امت کوئی نہیں تو میرے نبی کے بعد دوسرا نبی بھی کوئی نہیں یہ سب چیزیں لنناس ہیں قعبہ بھی لنناس ہے امت بھی لنناس ہے قرآن بھی لنناس ہے اور میرے نبی کی نبوت بھی وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِنَّاسِ ایک مشہور آیت پڑھ دیتا ہوں مجھے یقین ہے میں سامین کے متعلق اچھا گمان رکھتا ہوں مجھے یقین ہے آپ سب کو یاد ہے مجھے یقین ہے وہ آیت آپ سب کو یاد ہے میں پڑھوں گا آپ انشاءاللہ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ یہ میرے نبی کے بارے میں کہا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اب ذرا سورت فاتحہ میں آئیے اب ذرا سورت فاتحہ میں آئیے الحمدللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کا ذکر کیا تو فرمایا میں آلمین کا رب ہوں اور میرے نبی کی نبوت کا ذکر کیا تو فرمایا وہ آلمین کے لیے رحمت ہے بندی آلوی کہتا ہے رب کہنا یہ چاہتا ہے میرا سونا پیغمبر ہو آج کے بعد جس جس کا میں رب ہوں اس اس کا تُو نبی ہے وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ اللہ نے وہ سارے اصاف نبیوں والے میرے نبی میں رکھے پھر کچھ اصاف ایسے عطا کیے جو پہلے نبیوں کو بھی رب نے عطا اب آئیے میں آپ کو پھر ایک مرتبہ لے چلتا ہوں سورت آراف میں اور سورت ہود میں ایک مرتبہ پھر آپ کو لے چلتا ہوں آئیے پلتیے اس طرف نبی جب قوم کو خطاب کرتا تھا تو کیسے خطاب کرتا تھا قرآن کیا کہتا ہے وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَا قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اے میری قوم یہ خطاب ہو رہا ہے صرف مقصود خطاب ہے وَلَعَدْ اَخَامْ حُودَ قَالَ يَا قَوْمِ وَلَا سَمُودَ اَخَامْ سَالِحَ قَالَ يَا قَوْمِ وَلَا مَدِيَنَ اَخَامْ شُعَيْبَ قَالَ يَا قَوْمِ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل ہر نبی خطاب کرتا ہے اے میری قوم اے میری قوم اے بنی اسرائیل اور جب باری آئی آونہ کے لال کی قرآن نے انداز بدل دیا مولا میں نے کیسے خطاب کرنا ہے اے مکہ والوں اے عرب والوں اور قریشیوں اور میری قوم کے لوگوں اللہ نے فرمایا نہیں میرا سونا پیغمبر اے دے چھوٹے خطاب تیری زبانے چوچنگے نہیں لگ دے مولا پھر میں نے کیا کہنا ہے سنیے گا قرآن بولا قرآن نے کہا کل میرے پیغمبر آپ کہیں یا ایوہ الناس سب نبی کیا کہتے تھے یا قومیں یا قومیں یا قومیں اور جب میرے نبی کے خطاب کی باری آئی تو قرآن نے انداز بدلا آپ کیا کہیں گے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کے بھیجھوں تو میرے نبی کی نبوت ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے ایک خاص علاقے کے لیے نہیں ہے ایک زمانے کے لیے نہیں ہے آپ پر نبوت کا سلطلہ رب نے ختم کیا اور قیامت تک کی صبح تک آنے والا کوئی انسان جو جنم لے گا میرا نبی اس کے لیے بھی نبی بن دی اس کے لیے بھی میں ایک تیسری چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں شاید موضوع سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاؤں گا لیکن کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے کچھ نے مجھے پہلی مرتبہ سنا ہوگا میرے متعلق بہت کچھ سنا ہوگا لیکن سنا مجھے پہلی مرتبہ ہوگا تو میں تھوڑا سا ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تو رکھوں گا قرآن کے نظریے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ باقی نبیوں میں اور میرے آقا میں فرق کیا ہے فرق کیا ہے جو رب نے رکھا ہے یہ فرق رب نے ملہوزے خاتے رکھا قرآن میں جب اللہ کسی نبی سے بات کرنا چاہتا تو آپ قرآن پڑھ لیں اللہ اس نبی کا نام لے کے اسے بلاتا تھا جب اسے بات کرنی تھی اس کا نام یا آدم پڑھتے ہو قرآن میں کہ کوئی نہیں پڑھتے ہو پہلے پارے میں پڑھتے ہو یا آدم اسکن اے آدم تو بھی جنت میں رہ تیری بیوی بھی جنت یا نوہو قرآن میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں یا نوہو انہو لئیس من آلک اے نوہ یہ تیرا کافر بیٹا تیری آل نہیں ہے یہ تیری آل نہیں ہے تیری آل وہ ہے جو تجھے ماننے والے ہیں یا نوہو نام لے کے کہا یا ابراہیم قد صدقت رویا اے ابراہیم تو نے بیٹے کے گلے پہ چھوڑی رکھنے والا خواب سچا کر دکھائے سچا کر دکھائے اللہ نے نام لے کے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ خوشخبری دے رہے ہیں جس کا نام بھی ہم نے آسمانوں سے رکھ کے بھیجا ہے یاہیہ اللہ حضرت زکریہ کو کہہ رہے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ واقعہ کسی سے نہیں سنا ہوگا انہیں قرآن کے اس حصے کا پتہ ہی نہیں ہو حضرت زکریہ کی عمر ایک سو بیس سال تھی بی بی کی عمر نینانوے سال تھی اور اللہ کے نبی کے گھر میں اولاد کوئی نہیں تھی وہ کچھ سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو اولاد کوئی نہیں ہے نبی اولاد کوئی نہیں بڑھاپا آگیا ہے سر کے بال سفید ہو گئے ہڈیہ دی رس مک گئی مریم بچی ہے ان کی کفالت میں اسے کمرے میں رہتی ہے یہ چلے جاتے ہیں کام کاج کے لیے مڑ کے آئے نا دروازہ کھولا سامنے مریم کے سامنے بے موس میں پھل پڑے ہو قرآن صورت علی عمران آپ گھروں میں جا کے پڑے صورت مریم پڑے سول میں پا رہے ہو یہ کہتے ہیں انہ لکی حاضہ انہ مکانیا مانا کریں گے ایک کسی منڈیچ لبدے نہیں تیرے کل کنی آئے یا انہ زمانیا مانا کریں گے انہ دا تا موسم کوئی نہیں تیرے کل کنی آئے کالت اس بچی نے جواب دیا ہوا من اند اللہ یہ وہاں سے آئے ہیں جو موسموں کا پابند نہیں ہیں بس مریم نے بات کی زکریہ کے دل میں اتر گئی کہنے لگے مولا پتر لیندہ موسم تے میرا بھی کوئی نہیں ہڈیاں دی رس مگ گئی قوت ختم ہو گئی طاقت مگ گئی بیوی میری بانجے او ننانویں سال دیئے مولا بند کمرے میں مریم کو گرمیوں کے پھل سردیوں میں دے سکتا ہے جوانی اللہ پتر میں نے بڑھا پچھ دے چھڑنا کس سے مانگا بیٹا کس سے مانگا کس نے کس نے ہم مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو کہ یہ ساری دھرتی اولیاء اللہ سے بھر جائے نبی کا مقابلہ نہیں اسے رب کے سلام آتے ہیں نبی پر وہی اترتی ہے بیٹا نہیں اس کے لیے آواز لگائی پکارا ربے چلو میں عید پڑھ دیتا ہوں یار ربے حبلی من لدن کا ذریعتن طیبہ اے اللہ اے میرے مالک مجھے نیک اولاد عطا کر دے موسم میرا کوئی نہیں میری بیوی بانجھیں یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو عورت بانجھ ہوئے نا جوان بھی ہوئے نا جوان تے بانجھ ہوئے بچہ نہیں جم دی تے نینانوے سال دی تا انجھ نہیں جم دی اتوکے ہوئے اور تو کرو تھوڑا سا نینانوے سال کی عمر پھر بیوی بانجھ لیکن پیغمبر کا یقین دیکھو ربے انی واہنا لزم منی وشتا لراسو شعیبہ ولمکم بے دعائے کا رب شقیہ مولا میں تجھ سے مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا ایک بیٹے کا سوال ہے اللہ نے کہا ہے یا زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ نِسْمُہُ یا یا میرے پیغمبر گھت مانگی آئی دامن کے مطابق مانگا ہے میں نے رحمت کے مطابق دینا ہے تو نے اپنے ذرف کے مطابق مانگا ہے میں نے اپنی رحمت کے مطابق دینا ہے تو نے بیٹا مانگا ہے میں بیٹا بھی دوں گا آسمانوں سے نام رکھ کے دوں گا وہ بڑا ہو جائے گا تو اس کے سر پر لبوت کا تاج بھی پہنا دوں اللہ کہنا چاہتے ہیں کوئی مجھ سے مانگے تو سہی میرا دروازہ چھوڑ کے کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کہاں دھکے کھاتے پھر ہم بیٹا دیں گے نام اس کا یا یا ہوگا آپ سورت مریم ہیں سولما پارا ہے خدا کے لیے سورت مریم کا پہلا رکوع گھروں میں جا کے پڑھئے خدا کے لیے پڑھئے اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ترجمے والا قرآن آپ دیوبندی علماء کا لیں بلکل نہیں آپ کے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں اہلِ حدیث عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں دیوبندی عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں شیعہ عالم کا ترجمہ ہے وہ اٹھا لیں چل اٹھاؤ پڑھو تو سہی کسی عالم کا ترجمہ ہے سورت مریم پہلا رکھو پڑھئے ہم بیٹا دیں گے اس کا نام یا یا ہوگا حضر زکر سچی سچی گل کرو بندے دی عمر ایک سو بی سال ہوئے ہڈیاں دی رس مک گئی ہوئے بی بی دی عمر نینانویں سال ہوئے طاقتہ ختم ہو گئی اور اللہ اس بوڑے کو کہے تین پتر دیوانگے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں حضر زکریہ جواب میں کہتے ہیں اَنَّا يَكُونَ لِي غُلَام مولا پتر کینگے یہ فرق ہے خالق میں اور مخلوق میں جی وہ کہتا ہے دیں گے یہ کیا کہتے ہیں کینگے اَنَّا مولا پتر کینگے میں جوانی چڑھاں گا مولا پتر کینگے میں دوئی شادی کروں گا مولا پتر کینگے تَاقْتَا پَلْتَنگیا کَالَ قَزَالِك اللہ نے کہا اسی طرح قَزَالِك کا کیا میں اسی طرح کاف تشبیح کے لیے کاف تشبیح کے لیے اسی طرح جب ہم تشبیح دیتے ہیں اسی طرح تو پھر بتانا پڑتا ہے جس طرح یہ کام اس طرح ہو گیا جس طرح وہ ہو گیا تو یہاں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کہنا چاہتے ہیں اسی طرح جن یہ تین بنایا تین نہیں بنایا تو بھی تو دنیا میں نہیں تھا تو تجھے بنا لیا تیرا بیٹا نہیں بنا سکتے اور اگر ہم کاف تشبیح کے لیے نہ بنائیں کاف لے بیان القمال بنائیں تو بندیال بھی مانا کر رہا ہے لطفہ جائے گا آپ کو کاف لے بیان القمال مانا کریں گے یو ہی اب قضالک کا محنہ کیا ہوا یو ہی کیا مطلب حضرت زکریہ تعجب کرتی ہیں مولا پتر کینگے میں جوانی چڑھاں گا تاکتہ پلٹنگیاں میں دوئی شادی کرنگا اللہ نے فرمایا قضالک تیری عمر اکسووی سال ہووے بیوی دی عمر نینانوے سال ہووے اتو بیوی با جووے تیری ہڈیاں دی رس مگ گئی ہووے پھر پتر دیوہ ایو تا میرا کمال ہے یہی تو میرا کمال ہے کہ پھر تیری گود ہماری کر دیں اولاد کے لیے پکارنا ہے مانگنی ہے اولاد تو قرآن سمجھا رہا ہے کس سے مانگنی ہے یہ خزانے کس کے پاس ہیں اللہ کے پاس ہر نبی کو نام لے کے بلایا یا زکریہ یا یہیہ خزل کتاب بکوہ وَعِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِي سَبْنَا مَرْيَمْ میں کتنی ایتیں پڑھتا چلے جاؤں کتنی ایتیں پڑھتا چلے جاؤں ہر نبی کو نام لے کے بلایا یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا زکریہ یا یہیہ یا دعود یا عیسیٰ اور جب باری آئی آمنہ کے لال کی رب نے پورے قرآن میں رب نے پورے قرآن میں میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا کیوں بھئی جو قرآن پڑھتے رہتے ہو ناظرہ قرآن کہیں قرآن میں آپ نے دیکھا ہے کہیں اللہ نے کہا یا محمد بولو بولتے کیوں نہیں ہو بولتے کیوں کسی جگہ پہ رب نے نہیں کہا ہر نبی کو نام لے کے بلایا میرے نبی کو نام لے کے نہیں بلایا میرے نبی کو ان کی اداوں کے ساتھ بلایا یہ کمبل اوڑ کے سونے لگا اس نے کہا یا ایوہا المضملو یا ایوہا المضملو اس نے چادر تان لی اس نے کہا یا ایوہا المدسرو یا ایوہا نبیو یا ایوہا رسولو یاسین تاہا اللہ نے میرے نبی کو کسی جگہ پہ بھی نام لے کے نہیں بلایا پورے قرآن میں کہیں ہر نبی کو نام لے کے بلایا کیا مقام ہے میرے نبی کا کیا شان ہے کیوں بھائی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو انصاف سے بتاؤ بلکل دھاڑ نہیں کرنی میری بلکل انصاف سے بولو جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں چھوٹے مرتبے میں چھوٹے وہ بڑوں کو نام لے کے بلاتے ہیں بیٹا باپ کو مرید مرشد کو شاگرد استاد کو بلو تیجے پتر پی انہوں نہ لے کے بلائے بڑات یار سوکھا جی فتوہ لائے جی پیارا جی فتوہ بیعدب بیعدب باپ کا نام ہو محمد اسلام جب محمد اکبر بیٹا پیچھے گا محمد اسلام اس پر بیعدب کا فتوہ لگے گا ہو سکتا محمد اسلام پیچھے مڑ کے آکے وہ حرام دیا تم تمیز کوئی نہیں آپ کہیں گے جاہل مرید مرشد کو نام لے کے بلاتی ہے نہیں شاگرد استاد کو پوتے اپنے دادا کو بیٹا باپ کو اور چھوٹے بڑوں کو نام لے کے نہیں بلائے کرتے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے ہیں باپ اپنے بیٹوں کو کیسے بلاتا ہے نام لے کے مرشد اپنے مریدوں کو کیسے بلاتا ہے نام لے کے استاد اپنے شاگردوں کو کیسے بلاتا ہے نام لے کے دادا اپنے پوتوں کو کیسے بلاتا ہے کوئی بیعدبی نہیں کوئی گستاخی نہیں بڑا جو ہوا بڑے جو ہوئے بعد تو میں بڑے کام کی کرنے لگا ہوں اللہ کرے آپ کے سینے میں ترازو بن جائے خوب جائے بعد تو میں بڑی کرنے لگا ہوں یوں بڑے ہوتے ہیں نا وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلاتے رہتے ہیں کوئی توہین نہیں ہوتی کوئی توہین نہیں ہوتی میرا نبی سب سے آلہ میرا نبی سب سے برتر میرا نبی سب سے بالا قدر میرا نبی نوریوں ناریوں خاکیوں عزلیوں عبدیوں عرشیوں فرشیوں کا سردار میرا نبی سارے نبیوں کا امام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر میرا نبی سب سے آلہ میرا نبی سب سے افضل میرا نبی سب سے اشرف میرا نبی سب سے اولہ میرا نبی سب سے بالا قدر بالا تر میرا نبی سارے نبیوں کا افسر میرا نبی بہت ہو جائے میرے نبی کا مقابلہ نہ نوری نہ ناری نہ خاکی کوئی سارے مل کر بھی نہیں کر سکتے سارے مل کر بھی میرے نبی کے رتبے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے میرا نبی بہت آلہ ہے لیکن اللہ سے تو کم ہے کہ یہ بھی نہیں مننا اللہ سے کم ہے وہ تو اللہ اکبر ہے اللہ القبیر ہے المتعال ہے میرا نبی مخلوق میں سب سے اولہ لیکن اللہ سے کم اللہ سے کم اور جو بڑے ہوتی ہیں جو بڑے ہوتی ہیں وہ چھوٹوں کو نام لے کے بلا لیا کرتی ہیں اللہ بھی نام لے کے بلا لیتا بڑا جو تھا کوئی توہین نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہے لیکن رب نے ہمیں سمجھایا اپنے نبی کی عظمت دیکھو اپنے نبی کا عذب دیکھو اپنے نبی کا احترام دیکھو باوجود بڑے ہونے کے پھر بھی میں نے پورے قرآن میں تمہارے نبی کو کبھی نام لے کے نہیں بلائے نہیں بلائے اللہ بھی میرے نبی کا احترام کر احترام سے بلا رہے ہیں یا ایوہ النبیو یا ایوہ الرسولو یا ایوہ المزملو یا ایوہ المتصر اللہ نے میرے پیارے پیغمبر کو کچھ ایسے اوصاف سے نواز دیا کہ جو اوصاف اللہ نے آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے ان میں آپ کی بے صد کی عمومیت ہے وہ سارے ایک ایک قوم کے لیے اور میرا نبی ساری خلقت کے لیے وہ خطاب کرتے ہیں تو یا قومیں اور میرا نبی خطاب کرتا ہے تو یا ایوہ الناص رب نے میرے نبی پر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا اور دین کو کیا کر دیا بولو تو سیاد میرے نبی کی ذات پر دین کو کیا کر دیا نبوت کا مکان مکمل میرے نبی کی ذات پر دین کیا ہو گیا مکمل کامل ہو گیا بس آخری بات کہہ رہا ہوں لیکن آپ کی میں توجہ چاہوں گا پتہ نہیں جو میں بات جیس انداز سے کروں گا تو انہوں سمجھ بھی آن دیئے کہ نہیں آن دی ذرہا آپ دماغ کو حاضر رکھیں گے تو لطیفے کی بات ہے بات لطیفے کی ہے بندیال بھی کہتا ہے اگر نمازان پانجی پڑھنین تے روزے جڑن جون جولائی بھی چامین تے رکھنے ہی رکھنین تے سردیاں یخ بستا سردیاں وضو بھی کرنا تے مال دی زکاة بھی دینی ہے تے پھر مرزے قادیانی دی کیڑی ضرورتیں محمد عربی صحیح نہیں یا تے کوئی نمی شریعت پیش کرنا نمازان پانجیوں ترائے کرو روزے جنوری دے کرو زکاة دی شرع گھٹاؤ سردیاں چھ وضو ماف کرو تے جے وضو سردیاں کرنا ہی کرنا نمازان پانج پڑھنیاں ہی پڑھنیاں روزے جون جولائی چاہ جانتے رکھنے ہی رکھنے پھر مرزے نم منن دی کیری ضرورتیں آمنہ دلال ٹھیک نہیں صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ شریعت ٹھیک نہیں یہ شریعت کامل ہے اللہ تعالیٰ ملکی توفیق اطاف فرمائیں ایک پروگرام تو ہمارا گیارہ ربیل اول کو ہوگا گیارہ اور بارہ کی درمیانی رات گیارہ اور بارہ ربیل اول کی درمیانی رات اٹھارہ بلاک میں مسجد میں حضرت مولانا کاری سلیمان صاحب بھی خطاب کریں گے میں نے بھی وہاں تقریر کرنی اور ختم نبوت کا جو ہمارا آخری پروگرام ہے وہ انتیس اکتوبر کو ہوگا انشاءال انتیس اکتوبر جمعہ مغرب کی نماز یہ ذہن میں رکھیں مگرے کے بعد شروع کریں گے جلدی ختم کر دیں گے تاکہ آپ ساڑھے دس گیارہ وجہ تک گھروں میں بھی واپس آجیں انتیس اکتوبر جمعہ یہ ہمارے علماء جو ہیں اس علاقے کے جتنے ہمارے خطابہ ہیں یہ آپ سے رابطہ کریں گے سواریوں کا انتظام کریں گے آپ ان دونوں پروگراموں میں شریک شرکت کی کوشش کریں الحمدللہ رب العالمین